موسیقی 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 فراز احمد اوفیشل یوکی یوٹیوب چینل آج ہم لوگ بات کریں گے ایک انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر جو اس ٹائم کے اوپر دنیا کے اندر میں کہوں کہ جتنی چیزیں ہیں ان سب میں سب سے زیادہ خطرناک ترین چیز جس کے اوپر ہم آج کا یہ ویلوگ بلا بھی رہے ہیں وہ ہے وار اور یہ وار ایک نورمل وار نہیں یہ بات کر رہے ہیں ہم نیوکیئر وار کی جی ہاں ہم ٹاکن بار تھرڈ ورڈ وار تھرڈ ورڈ وار کا آپ لوگوں نے بہت ستا کہ تھرڈ ورڈ وار ہونے والی ہے کوئی کہتے ہیں کہ تھرڈ ورڈ وار آلریڈی سٹارٹ ہو گئی ہے جس طرح سے سائبر کے اوپر تھملے ہوتے ہیں جس طرح سے نورمل آپ ای کومرس کی ویب سائٹس کے اوپر دیکھ لیجئے اے آئی آگیا ہے یہ بھی تھرڈ ورڈ وار کی یوسٹ ہے اپنی جو لوگوں نے اسلے کی دور جو لگی ہوئی ہے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے کب استعمال کرنا اور کیسے استعمال ہونا ہے آج کے اس وی لوگ میں ہم لوگ بات کریں گے لیسٹ سٹارٹ فار ڈا فرسٹ ورڈ وار فرسٹ ورڈ وار کیوں ہوئی اور کہاں سے شروع ہوئی یہ ایک بہت امپورٹن کورشن ہے اور جتنی وارز ہوئی ہیں ان کے انتر اجیب سی ایک چیز ہے کہ پوری وارز جو ہیں سٹارٹ ہوئی ہیں یورپ سے جہاں یہ پوری دنیا جو ہے پوری دنیا کے خطے کتنے بڑی دنیا ہے یہ اور پوری دنیا کے اندر کوئی جگہ بھی ہیسی نہیں ہے کہ جہاں سے آپ کھا جائے ہم کو کہ یہ وارز سٹارٹ وہاں سے ہوئی ہے یا ان کے ممالک کے درمیان ہوئی تھی ساری کی ساری ورڈ وارز سٹارٹ یورپ سے ہوئی ہے یورپ کے اپنے مفادات کی وجہ سے اپنے لوگوں کی اپنے معاملات کی وجہ سے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا انہوں ہو رہا ہے جس طرح اگر ہم بات کریں کہ فرسٹ ورلڈ وار جو پہلی جنگ عظیم جو سٹارٹ ہوئی تھی نائنٹین فورٹین میں اور وہ بھی ایک سرویہ کے قوم پر اصحات ہو آسٹریہ کے آج ڈیویڈ فرانڈڈ نے قتل کے بعد شروع ہوئی اور اس کے بعد وسطی ایشیا میں بڑھتی چلے گئی یہ آسٹریہ ہنگری بلغاریا اور اس کے علاوہ سلطان عثمانیہ اور مختلف اتحادیوں کے درمیان یہ لڑائی شروع ہو گئی اور روس رومانیا کینیڈا کے سارے لوگ اور یہ ایک عظیم جنگ ہو گئی اور اس میں لاکھوں قرون لوگ مرے ہیں اس کے اندر اور بے تہاشا ایسے لوگوں کو جو ممالک انوالو ہوئے ہیں جن کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ جنگ شروع ہوئی اور کس وجہ سے ہوئی ہے تو یہ پہلے جنگ عظیم بھی نائنٹین فورٹین کے اندر جو سٹارٹ ہوئی ہے وہ یورپ سے ہی سٹارٹ ہوئی ہے اور یورپ کے اپنے مفادات کی وجہ سے کی آگے بڑی اور سیکنڈ ورڈ وار تو ہم سب کو ہی پتا ہے کہ سیکنڈ ورڈ وار ایڈورڈ ہیٹر نائنٹین تھرڈی تری کے اندر جرمنی کے اندر ناسیس جو جرمن چانسل منہ وہ جہرہانہ وہ رکھتے تھے اور انہوں نے باقاعدہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ ورڈ وار کے اندر ایک امریکی بہرہ بیڑی بہرہ جو ہے وہ امریکہ نے خود اپنا زمین دوست کر دیا اور اس کا نام جرمن میں دے دیا اور پھر جرمن لوگوں نے لگائیں شروع ہو گئے اور وہ سیکنڈ ورڈ وار کے اندر جس طریقہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک جوز کو کس طریقہ سے جرمن دن وہ مارا اور کس طریقہ سن کی جو ہے وہ نسل کشی گئی گئی وہاں سے پٹ اگین سٹارٹڈ پر یورپ ان کے اپنے اپنے جھگڑے تھے اپنی چیزیں تھی اپنے ایریوں کے اوپر جو ہے اجارہ داری کرنا اپنی طاقت دکھانا اس کی وجہ سے پوری دنیا جنگ کی لپیٹ پہ آ گئی اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ جنگ ہی جنگ جلتی رہی اور کتنے ملینز اور ملینز جو ہے وہ لوگ مرتے گئے اور ہیروشی بن آگا ساکھی کے اوپر کس کو یاد نہیں کہ اس کو بڑے بیٹھا منگیرہ ترون کی کیا حالات پہ کس طریقہ تھی ابھی ایک عجیب سی ایک چیز ہوئی ہے کہ یوکی کے اندر جو ہے وہ ایک میسج کو دیا جا رہا ہے جو میسج آگلے کچھ دنوں میں جو ہے وہ جائے گا اور شام تقریباً سارے چار بجے کے درمیان لگ بک فور تھرٹی ایٹ پہ حکومت ہر جگہ پہ اس میسج کو بھیجے گی یعنی کہ سائرن ہے یہ اور اس سائرن کو وہ جو ہے وہ بھیجا جائے گا اور اس کو ہر جگہ پہ بولا جائے گا کہ بھائی دیکھیں کہ آپ لوگ تیار ہو جائیں ایک نئی قسم کی وارننگ سائن کے ساب سے یہ پیغام جانی ہوگا اور اس میں اسپیشلی یہ بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے فلڈ یا آل لڑائی یا وار ہیڈز یا کوئی آپ کے پر نشانہ آپ کو تارے تو کتنی دیر آپ کے پاس رہے گی آپ لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے تو یہ ایک بہت ہی بڑا ایک کہا جا رہا ہے کہ ایک سیناریو ہے جو سامنے آیا ہے اس تائم کے اوپر اور اس سیناریو کے اندر جو مین کاؤس چل رہا ہے وہ یوکرین کی لڑائی کا چل رہا ہے پھر وہی والی بات آ جائی کہ یورپی ممالک سے ہی یہ لڑائی شروع ہوئی ہے اور یورپی ہی ممالک کے اندر سے ہی سیکنڈ ورڈ وارڈ فرسٹ ورڈ وارڈ اور یہ تھرڈ ورڈ وارڈ کا بھی جو ایک شیشہ جا رہا ہے یہ بھی وہی سے جا رہا ہے یوکرین کی لڑائی جب سے چل رہی ہے اس میں ایکنومکلی یوکے سے صرف نہیں یہ یورپ سے نہیں یہ پوری دنیا کے اندر جو اس ٹائم پہ ایک کرائیسز آیا ہوا ہے وہ سارا کا سارا یہ یوکرین کی لڑائی کے وجہ سے آپ ایکنومکل گروہ دیکھ لیجئے اس ٹائم پہ یورپ کی جو ہے وہ 3.1 پرسنٹ کھالی گروہ ہوئی ہے پورے یوکرین کی لڑائی کے جیسے ان کی ایکنومی بلکل ختم ہو گئی سر جنگ جو شروع ہو گئی ہے یوکرین کے اور ریشیا کی اور اس کے ساتھ امریکہ جو ہے ان کو جو ہے وہ بیک اپ کر رہا ہے اور وہ بتا رہے کہتے ہیں آپ لڑتے رہو اس طرح ہی یورپ میں بھی پورا ساتھ دیا تو اس کی وجہ سے یہ چیز بڑھتی بڑھتی جا رہی ہے اور ابھی لیڈرن پورٹ نے ایک کچھ عرصہ پہلے بیان دیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ برطانیہ کے شہر لندن کو اور برطانیہ کو اپنے ٹارگٹ پر رکھا ہوا ہے یعنی کہ ہماری وارننگ تین منٹ وارننگ کے اندر اندر ہم اس پر حملہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی الہامنگ سیسٹیویشن ہے کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر ابھی کہا جا رہا ہے کہ یوکرین کی وار کے اندر کچھ اور چیزیں بڑھیں گی یعنی کہ یہ لوگ کچھ اپتیش خدمی کریں گے یورپین ممالک اور امریکہ اندر گھسنے کے لیے یورپ کے اندر اور وہ گھسنے کے بعد جو ہے اور اوویسلی رشیہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ہم ریٹیلی ایشن دیں گے میزائل لندن میں نشارہ ضد کریں گے یعنی کہ یہ اس نے بیان دیا ہے تو یہ ایک جو ہے باقاعدہ کہا گیا ہے کہ ہم یوکر وار کے لیے تیار رہے ہیں یعنی کہ یوکر نیکرو وار کے لیے پوٹن نے ایک بیان دے دیا ہے تو اگر خدا نہ خواستہ یہ وار ہوئی تو یہ ایک طبعہ کن وار ہوگی کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ رشیہ کے پاس ایک بہت بڑی مردار جو ہے وہ ایک موجود ہے دوسری سائٹ پہ اس ٹائم کے اوپر آپ اگر اسرائیل کو دیکھیں گے تو اسرائیل کے پاس بھی بہت بڑی مردار کہ یہ ایک پوری دنیا کے لیے تبہہ کن نیوز ہے اور اس کے اندر کوئی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی پیچھے ہٹنے والا ہے کیونکہ اگر یہ پیچھے ہٹنے والی یا کول ڈاؤن کی کوئی بات ہوتی تو اس ٹائم کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک ایک اپ پر ایک جو ہے وہ اس ٹائم سے بھارچی تاکی کھڑنا رشیہ کو یوکرین کے اندر بیٹھنا بہت ضروری اس لحاظ سے ہے کیونکہ وہ اس کا پارٹ تھا پہلے اور وہ کہتا ہے کہ ہمارا پارٹ ہے اور جو ادھر ہی سے گیس نکلتی ہے اور یورپ اور سارے لوگ اس ٹائم کے اوپر گیس کے اوپر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں کیونکہ یہ ساری گیس آتی ہی رشیہ سے ہی ہے تو یہ ایک سیناریو اس جگہ کے اوپر ہے کہ ادھر منرل کی وار ہے ادھر اپنے مفادات کی وار ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا لپیٹ پہ آنے کا خطرہ ہے تئیس تاریخ اپریل کی یعنی کہ سنڈے کو اس کا الارم کا ٹیسٹ کیا جائے گا 3 پی ایم یوکے کے اندر یوکے ٹائم کے اوپر جس کے اندر الارٹ کیا جائے گا تمام فونوں کے اوپر الارٹ کا سائن آئے گا اور اس کے اندر بتایا جائے گا کہ بھئی آپ جو ہے یہ گھبرائی ہے نہیں بہت یہ الارٹ کا سائن دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں کرنی ہے اگر فلرڈ آتا ہے چیزیں آتی ہیں یا اور کوئی معاملات آتے ہیں تو بسیکلی مقصد ان کا یہ ہے کہ آگے آنے والے دنوں کے اندر یوکرین میں کوئی چیز ہونے جا رہی ہے جس کی یہ ابھی سے تیاریاں کر رہے ہیں اور آگے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ گھبرائے نہیں بڑھ ہم تیاریاں کر رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ گھبرائے والی بات تو ہے کہ یہ اتنی عرصے کے بعد اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو یہ بہت ہی تباکن بات ہو سکتی ہے اور آنے والے دنوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے بٹ 23 اپریل 3 ای ایم اس کو یہاں پہ ٹیسٹ کے جا رہا ہے اور دیکھیں اس اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ تھرڈ ورڈ وار ہو بٹ اس تھرڈ ورڈ وار کے اندر کتے ممالک ایسے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے یورپ سے وہ بھی رگڑے جائیں گے جس کے اندر ساؤت ایشیا ہو گیا بھارات ہو گیا انڈیا ہو گیا یہ تمام ممالک وہی ممالک ہے جن کو اس کے اثرات اگھتنے پڑیں گے آگے چل کے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس ٹائم کے اوپر دعا کریں اور کوشش کریں کہ ان معاملہ آپ کو صحیح سرکل در لے کے جائیں اور بہت شکریہ اگر آپ کو پسند آیا تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور لائک ضرور کیجئے گا اور سسٹرائب کیجئے گے چاہیں موسیقی موسیقی